it's a pity it's a pity کہتا یہ بہت ترس کی بات ہے you deceived me تم نے مجھے دھوکھا دیا تو کہتا رہا کہ میں بکرنے میں help کروں گا پر تو تو خود criminal ہے you deceived me well تم نے اچھا دھوکھا دیا مجھے ragged man i'm a friend of granule کہتا میں تو دیش کو ازاد کرانے والوں میں سے ہوں there's a hundred pounds on my head اور میرے سرپے سرکار نے hundred pound کا انام رکھا ہے sergeant it's a pity sergeant پھر کہتا ہے کہ یہ بہت غلط ہے ragged man will you let me pass or must i make you let me اب ragged man بیٹے دیکھو اسے دھمکی دینے لگتا ہے کہتا کیا تم مجھے جانے دوگے یا میں یہاں سے خود جاؤں کہ تم پہ تمہیں مار کے یا کچھ کر کے میں خود جاؤں یہاں سے sergeant i am in the force i will not let you pass sergeant کہتا میں تو فوج میں ہوں میں تو تمہیں جانے نہیں دوں گا یہاں سے ragged man i thought to do it with my tongue so ragged man کہتا ہے کہتا میں تو سوچ رہا تھا کہ تم زبان سے ہی مان جاؤگے puts hand in breath پھر اپنا ہاتھ ڈالتا ہے what is that کہتا یہ کیا ہے voice of policeman x outside اور اتنے میں جو police man آپ نے دیکھا تھا بیٹے پڑا تھا کہ police man x اور police man b جو poster لگانے گے ہیں criminal کے وہ واپس آ جاتے ہیں ان کی اپاس سنائی دیتی ہے here this is where we left him اور وہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہی جگہ تھی جہاں پہ ہم نے جو ہے sergeant کو چھوڑا تھا sergeant it's my comrades coming sergeant کہتا ہے یہ میری ساتھی آ رہے ہیں police والے ragged man you won't betray me the friend of granule اور ragged man کہتا ہے کہتا تم مجھے دو خاتوں نہیں دوگے ان کے سامنے تو تم بھی تو دیش بھکتی والوں کے friend ہو and slips behind barrel اور barrel کے پیچھے چھپ جاتے جا کے voice of policeman b اتنے میں policeman b کی آواز آتی ہے that was the last of the placards کہتا ہے یہ last جو poster تھا اس criminal کا وہ ہم نے لگا دیا اب criminal تو بیٹے ان کے سامنے ہی کھڑا ہے اور وہ posters کی باتیں کر رہے ہیں policeman acts as they come in جیسے وہ اندر آتے ہیں if he makes his escape it won't be unknown he will make it so policeman acts کہتا ہے اگر اس نے پھر بھی escape کرنا ہے so کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا اور وہ کر لے گا چاہے اس کے poster ہم نے لگا دیئے ہیں surgeon puts hat and wig behind his back اب surgeon جو ہے جو ragdman جو راڈ جو جو راڈ جو ہے اپنے back پیچھے پیٹ کے پیچھے لے جاتے ہیں policeman b did anyone come this way so policeman b پوچھتا ہے کہتا ہے کیا کوئی ادھر آیا تھا sergeant after pause sergeant جو ہے تھوڑی دیر رکھنے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میں کیا بتاؤں انہیں criminal کے بارے میں سو سوچنے کے بعد جواب دیتا ہے no one کہتا ہے کوئی نہیں آیا so policeman b no one at all جو policeman b کہتا ہے کوئی بھی نہیں آیا اب بیٹی دیکھو وہ نہیں بتا رہا نا وہ hide کر جاتا اس fact کو کہ وہ آیا تھا ریگ میں نے نا جو کہ criminal نکلا وہ یہ ساری بات چھپا جاتے ان سے اور کہہ دیتا ہے کوئی نہیں آیا تھا sergeant no one at all کہتا بالکل کوئی نہیں آیا policeman b we had no orders to go back to the station we can stop along with you کہتا i don't want you کہتا نہیں مجھے تمہارے ضرورت نہیں there is nothing for you to do here تمہارے لئے کہتا یہاں کرنے کو کچھ نہیں ہے policeman b you bade us to come back here and keep watch with you so policeman b کہتا sir آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ واپس آجانا اور یہاں پہ روکنا میرے پاس sergeant i would sooner be alone so کہتا نہیں میں یہاں پہ جھاؤں گا جلدی میں اکیلا ہوں would anyone come this way and you making all that talk کہتا سوچو اگر کوئی یہاں آجائے اور تم مجھے باتوں میں لگا لگے it is better the place to be quiet کہتا میں چاہتا ہوں شانتی ہو اس روشنی کے لیے کیونکہ بیٹھے جب یہ story ہے تو ایسے lights نہیں ہوتی تھی نا سو کہتا ایسے سمندر کے کنارے پہ بس ایک چندرما کی روشنی ہے سو یہاں پہ یہ لینٹن رکھ لو تمہیں روشنی کی ضرورت پڑے گی وہ اسے دینے لگتا sergeant i don't want it bring it with you پولیس من بھی you might want it there are clouds coming up and you have the darkness of the night before you yet i will leave it over here on the barrel goes to barrel پھر barrel کی طرف جاتا ہے so sergeant bring it with you i tell you no more talk so a barrel کے بیچھے بیٹے وہ چھپا ہو ہے ragged man ہے na ya criminal so اس لئے اب sergeant جب وہ barrel کی طرف جانے لگتا lantern رکھنے سو سے لگتا یہ روشنی میں اسے دیکھ نہ لے سو دیکھ سکے policeman b well i thought it might be a comfort to you so policeman b کہتا sir میں سوچ رہا تھا کہ lantern یا ہونے سے آپ کو comfortable لگے گا کہ اندھیرے میں تھوڑی سی روشنی رہے گی i often think when i have it in my hand کہتا جب بھی یہ میرے ہاتھ میں ہوتی ہے lantern same as being beside the fire at home اور کہتا جیسے ہم fire کے پاس گھر میں آگ جلا کے بیٹھتے ہیں تو ویسے ہی لگتا ہے lantern کے ساتھ and the bits of bog wood blazing up now and again اور جو bog wood کے plant ہیں وہ بھی اس سے چمکنے لگتے ہیں روشنی ہو جاتی ہے flashes it sergeant furious sergeant کو گصہ آجاتے ہیں be of the two of you کہتا تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ yourselves and your lantern کہتا تم دونوں اور تمہاری lantern یہاں سے چلے جاؤ they go out پھر وہ دونوں چلے جاتے ہیں man comes from behind barrel اب بیتے جو ragged میں تھا وہ barrel کے پیچھے طرف دیکھتے ہیں what are you waiting for اور sergeant اسے کہتا ragged man کو کہتا اب تم کس کی wait کر رہے ہو مطلب وہ کیا چاہتا ہے کہ اس نے جانے اپنے friend کے ساتھ جو vote میں wait کر رہا ہے اس کے ساتھ وہ چلا جائے سو اس کے مطلب اب دیکھو بیٹے جو sergeant شروع میں اتنا ڈیوٹی فول تھا اتنا strict تھا اب وہ بلکل change ہو چکے so finally وہ اپنی ڈیوٹی کو نہیں preference دے رہا پر اپنے country کو preference دے رہا کہ ہمارا country ارلین آزاد ہو جائے so اس دیش کی آزادی کے لیے اب اس کو جانے دیتا راہن get my death of cold کہتا اب تم نہیں دوگے تو مجھے تھنڈ سے میں مر جاؤں گا ان کے بینا تو تم ایسا تو نہیں چاہتے sergeant gives them so sergeant اس کا hat اور wig اس کو دے دیتا ریگ man going towards steps اب ریگ man پاڑیوں کی طرف جاتے well good night comrade اور کہتا اسے good night wish کرتا ہے thank you اور thanks کرتا ہے you did me a good turn tonight کہتا sergeant آج تم نے میرا بہت ساتھ دیا and i'm obliged to you اور کہتا میں تمہارا احسان مند رہوں گا maybe i'll be able to do as much for you اور کہتا maybe میں بھی تمہارے لئے کچھ کر پاؤں when the small rise up and the big fall down جب جو آج small ہیں وہ لوگ ازادی کے بعد up ہو جائیں گے اور جو آج big ہیں وہ کیا ہو جائیں گے fall down وہ نیچے گیر جائیں گے سو اگر دیش آرلینڈ ازاد ہو جائے گا تو جو لوگ آج نیچے ہیں وہ اوپر چل جائیں گے اور یعنی سب کچھ اکویشن اُلٹ ہو جائیں گی when we all change places جب ہم سب اپنی places کو change کر رہے گے at the rising of the moon جب Ireland میں جندرما جڑے گا یعنی دیش آزاد ہو جائے گا waves his hand and disappears پھر ہاتھ ہلاتا ہے اور چلا جاتا وہاں سے سمندر کے کنارے سے ڈسپیر ہو جاتا ہے اس کا friend آپ نے پڑھائی تھا boat میں اس کی wait کر رہا ہے سو وہ آئرلینڈ سے کئی اور اسے safer place پہ لے جاتا ہے sergeant turning his back to audience اب sergeant اب یہ play ہے نا so یہ stage پہ ہو نل کا وہ پڑھنے لگتا ہے a hundred pounds reward a hundred pounds کہتا hundred pounds کا reward تھا انام تھا اس کے سر پہ hundred pounds کا turns towards audience پھر audience کی طرف دیکھتا ہے i wonder now am i as great a fool as i think i am کہتا سچ مجھ میں اتنا بڑا پاگل ہوں جتنا میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے سر پہ hundred pounds گئی نام تھا اور میں اسے جانے دیا سو اپنے آپ پہ حران بھی ہوتا ہے اور پر یہ بتا in the end the rag man he became successful in changing the mind of the surgeon so the surgeon who was very strict and dutiful now lets him go and work for the freedom of the country me in the comment section thank you veta موسیقی